السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریٹن ایڈی چنل میں خوش آمدید دوستو جب سے سعودی عرب نے پانچ سے چیم ملکوں کے علیے سعودی عرب میں اندر کورنٹین ساجر صحیح کا اجازت دیا ہے سعودی عرب داریک آنے کے لئے جس سے پہلے لوگوں چھوزہ دن دوبائی وغیرہ ممالک میں گزار کے سعودی عرب آجتے بغیر کورنٹین کے اس کے لئے دوستو جو سعودی عرب میں کورنٹین لازمی ہوا ہے اس کے مطالعے سعودی وزارت داہلیہ نے ایک پوشٹ کیا ہے ایک وارننگ دیا ہے حجر صحیح یا غزر کے مطالعے یعنی دوستو جو سعودی مورٹنین میں کسی قسم کا کرونا ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر میں حجر منزلی کرتا ہے یا غزر کرتا ہے اور غیر ملکی جب دوسرے ملک سے آتا ہے جس نے رسید سعودی عرب میں باہر کیا تو اس کے لئے حجر صحیح ہے محسوسی یعنی اس نے ہوتل میں کورنٹینہ مظہرنا ہے اس کے مطالعے دوستو سعودی وزارت داہلیہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کا کوئی حلاق وردی کرے گا تو اس کو دو لاک ریال جرمانہ ہوگا اور ساتھ میں سیجن لیمودالاللہ تسیدانہ سلطین دو سال خید ہوگا اس کے نیچے سعودی وزارت داہلیہ بتا رہا ہے کہ اگر غیر ملکی ہوگا غیر سعودی ہوگا تو اس کو سعودی عرب سے بے دہل کر دیا جائے گا اور اس سعودی عرب دوبارہ واپس نہیں آسکے گا لیکن اس میں دو سو اردر ایک اور شرط ہے کہ دو لاک ریال کا جرمانہ ہے یا دو سال کا خید ہے اس پر جو بھی لاغو ہوگا اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کو سعودی عرب سے بیج دیا جائے گا یعنی اگر کسی کو دو سال کا سازہ سنایا گیا تو وہ دو سال مکمل کر کے سعودی عرب سے جائے گا پھر سعودی عرب دوبارہ واپس نہیں آسکے گا اگر دو لاک ریال کا جرمانہ سنایا گیا ساتھ میں جیل بھی سنایا گیا تو تب تک وہ نہیں جا سکے گا جب تک وہ دو لاک ریال اس کا کوئی جمع نہیں کرتا جیسا کہ خادم حرمین شریفین کا بھی اعلان کرتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے پر کرتا ہے یا باقی جو سعودی عرب میں مالدار لوگ ہیں رمضان میں زخاط وغیرہ قیدیوں کے لئے جمع کرتا ہے تب تک وہ کوئی جمع نہیں کرتا تو پیر ملکی نہیں جا سکے گا اب دوستو یہ غلط کی قدر ہوتی ہے حاجر صحیح کا کبھی کبھار بس لیٹا جاتا ہے ارپورٹ پر اس میں دوسرے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا میں خود چند دن پہلے آ چکا ہوں اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا بس لیٹا جاتا ہے یا مصابر کسی کے ساتھ لیٹ ہو جاتا ہے بس چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہوتل کے بجائے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور دوسرے دن وہ ہوتل ڈون کر واپس اپنے ہوتل میں جاتا ہے تو اس کا ہوتل کے باہر واسطہ کبھی کبھار شورتے کے ساتھ پڑ جاتا ہے تو اسی وجہ سے غیر ملکی کو دو لاکھ ریال جرمانہ دو سال قید بھی ہو سکتا ہے اور ہوتل والا کو بھی ہو سکتا ہے تو ارپورٹ میں چند منٹ انتظار کریں بس کبھی کبھار لیٹ آتا ہے یا کوئی اور اپنی شئے ہوتا ہے تاکہ آپ دو سال قید اور دو لاکھ ریال جرمانہ اور سعودی عرب کے لئے بلیک رس سے بچ ہو سکے ویڈی دیکھنا کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم